قائد اعظم پہلے گورنل جنرل بنے پاکستان کے اسی ڈیٹ پہ لیاقت علی خان صاحب پہلے پرائیم منسٹر بنے تھے پاکستان کے ان کی کیا خدمات تھی آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات انجام دیں پہلا تو یہ کہ جو ریفیوجیز آئے تھے ان کی سیٹلمنٹ کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا اس کے ہیڈ جو تھے وہ لیاقت علی خان صاحب تھے انہوں نے کافی اچھے طریقے سے اس ایشیو کو جو ہے سالف کیا تھا اور ریفیوجیز کے جو سیٹلمنٹ تھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا تھا دوسرا یہ کہ آزادی کے بعد ہندو مسلم رائٹ شروع ہو گئے تھے انڈیا کے اندر چونکہ مسلمان مائنورٹی میں تھے تو ان کو دبایا جا رہا تھا تو قائد عظم کی لیڈرشپ کے اندر جو لیاقت علی خان صاحب ہیں یہ گئے سے جوار نال نہرو کے ساتھ بورڈر ایریاز پر اور ادھر جا کر انہوں نے بلڈ شیٹ کو روکا تھا اور بہت زیادہ خدمات ہیں لیاقت علی خان صاحب کی جن میں فورمیشن آف ایڈمنسٹریٹیف سٹرکچر شامل ہے ریسٹوریشن آف اکنومک لائف شامل ہے بجٹ کی پرپیشن شامل ہے کشمیر وار جو ہے اس کے اندر کنٹرول آف انٹرنل کیاوس انہوں نے کیسے کیا اس میں بہت زیادہ کردار ہے تھا تیسے تھا دیفنس اگین انڈینز کانسپیریسیز جو ہے وہ انہوں نے کیا کہ کس طرح دیفنس کیا انڈین کی کانسپیریسیز کو جو وہ پاکستان کے خلاف کرتے تھے قائد عظم کی دیکھ کے بعد نیشن کا مورال بہت حد تک داؤن ہو گیا تھا لیکن لیاقت علی خان صاحب نے نیشن کو سہارا دیا انہوں نے پاکستانیوں کو انکرج کیا کہ وہ اپنی پروڈکس کو استعمال کریں اور اکنومک ریفارمز بھی بہت زیادہ لے کر آئے ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہوگا ابجیکٹیف ریزولوشن جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب نے پہلی اسمبلی میں پاس کروائی تھی نائنٹین فورٹین نائن میں بیسک پرنسپل کمیٹی بھی بنائی تھی جس نے نیو کونسٹیٹوشن بنایا تھا پاکستان کا نائنٹین ففٹی میں انہوں نے یو ایس کو بھی وزٹ کیا وہاں جا کر یو ایس کے لوگوں کو لیڈرشپ کو بتایا پاکستان کے بارے میں جس سے پاکستان اور یو ایس کے تعلقات جو ہے مزید بہتر ہوئے لیاقت علی خان's foreign policy played a key role in establishing cordial relation with Islamic countries انہوں نے بہت زیادہ اسلامی کانٹریز ہیں ان کو جو ہے cordial relations کیے سعودی عرب کے ساتھ قویت ایران اور بھی بہت سارا جو میڈل ایس کی مسلم پاپولیشن تھی اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھے روابط قائم کیے in the middle of 1951 uncertainty arose in the country when indian troops gathered on the border of پاکستان تو وہ انہوں نے کیا یہ کہ he traveled around the country اور انہوں نے پاکستانیوں کا جو ہے moral جو ہے وہ boost up کیا اور aware کیا پاکستانیوں کو اس threat سے on October 1951 he was shot dead in the company bag of ravelpindi ravelpindi کے company bag میں جب وہ اپنی تقریر کر رہے تھے تو وہاں پر ان کو shot dead کر دیا گیا تھا گولی مار دی گئی تھی لیکن ان کے آخری الفاظ سن کر آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کس حد تک پاکستان کو چاہتے تھے ان کے آخری الفاظ تھے اللہ protect پاکستان یہ کہتے ہوئے ان کو گولی لگی تھی اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے تھے تو یہ تھی لیاقت علی خان صاحب کی خدمات پاکستان کے لیے next lecture میں ہم discuss کریں گے لیاقت علی خان صاحب نے جو objective resolution دی تھی اس میں کیا کیا points تھے شکریہ